اور دوسری حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا من ام غد اہل بیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودی جس نے میرے اہل بیت سے بغض اناد کیا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا حشر ایسے فرمائے گا کہ اسے یہودیوں میں شمار کیا جائے گا یہ میعار ہے اللہ کے رسول نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا اور اس لئے نہیں دیا کہ یہ رسول کے نوازیں ہیں صرف بلکہ قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا محبوب آپ کہہ دو پتا چلا محبوب اپنے سے نہیں کہہ رہے کہ میرے نوازوں کو اہل بیت کو چاہو اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کہہ دو لوگوں میں نے اپنے رسالت کا جو فرض نبھایا ہے تمہیں گمرہی سے نجات کی طرف تمہیں خدا سے پچھڑی ہوئی قوم سے خدا سے جڑی ہوئی قوم کی طرف پہنچایا ہے دوزق سے ہٹا کر جنت کی راہ دکھنائی ہے گمرہی سے ہٹا کر سرات مستقیل پر ڈالا ہے تمہیں انسان بنایا ہوں تمہیں انسان بنایا ہوں ایسا انسان کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی رشت کرتے جس کا ذکر عرش پر ہوتا ہے رب جس کی محبت پر ناز فرماتا فقر فرماتا ہے میں نے تمہیں ایسا انسان بنایا ہے اور ایسا انسان کہ جو عرش پر چلے تو قدموں کی آہت فرش پر چلے تو عرش پر سنائی جے میں نے ایسا بنایا میرے اس کیے کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے فابا کچھ ددرانہ پیش کر رہے ہیں کہ سوچ رہے تھے کہ رسول اکرم کہ ہم پر اتنے احسانات ہیں ہم سرکار کے بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کریں گے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے اور رسول نے اپنے سے نہیں فرمایا حکم ادھر سے آیا قل محبوب آپ کہہ دو لا صلوکم علیہ اجرا میرے ان احسانات پر تم سے کوئی ادھر کا طلبگار نہیں ہوں کوئی بدلہ نہیں چاہیے جزا نہیں چاہیے سلہ نہیں چاہیے میرے کیے کیا عوض تم سے کچھ نہیں چاہیے پھر اللہ جز اس کے سوا اس کے مبدت فی القربا میرے قرابتداروں سے محبت کرو مجھے سے محبت ہے میرے احسانات کا احساس ہے تو اس کے عوض میری اہلِ بیت سے محبت کرو اس لیے نہیں کہ تم میری اہلِ بیت سے محبت کرو گے تم میری اہلِ بیت کے مقامات بلند ہو جائیں گے نا تم کیا دوگے تم سے لینا ہی کیا ہے تم دوگے کیا تم سے لینا کیا ہے تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے ان کو کچھ فرق پڑتا نہیں ہے میں تمہارے بھلے کی سنستا ہوں تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم ان سے محبت کرو جو ان سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا کیوں میرے اہلِ بیت حضرتِ نوح کی اس کشتی کے مانند ہیں جو طوفانِ نوح میں لوگوں کو نجات کامیابی دراتی تھی فَمَرْرَكْبَحَ نَجَحْبَحَ فَمَرْرَكْبَحَ جو اس میں سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا فَلَاقَالِيَا میرے اہلِ بیت سے محبت اس لیے کرو کہ تم اس سفینے میں سوار ہو جاؤ ان کے چانے والے ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے مجھے تم سے کچھ لینا نہیں ہے اور تم اگر میری اہلِ بیت سے محبت کرتے ہو تو انہیں بھی تم سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اس لیے کہ ابھی تو حسنوں سے میری گوٹ میں کھیل رہے ہیں میں نے انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے اب تم کیا دوگے تم کیا دوگے انہیں جنہیں رب نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے تم کیا دوگے انہیں جنہیں رب نے امام بنا دیا ہے تم کیا دوگے انہیں جن پر شہادت اناس کرتی ہے تم کیا دوگے انہیں جن پر ستوت اناس کرتی ہے تم کیا دوگے ان کو جن پر شجاعت اناس کرتی ہے تم کیا دوگے ان کو جن پر صحابہ تناس کرتی ہے تم کیا دوگے انہیں جن پر امامہ تناس کرتی ہے اور تم کیا دوگے انہیں جن پر خدا رسیدگی ناز کرتی ہے تم کیا دوگے انہیں جن پر محبوبیت ناز کرتی ہے تم کیا دوگے انہیں جن پر رسول ناز کرتا ہے تم سے کچھ لینا نہیں اگر احساس ہے تو ان سے محبت کرو محبت ان سے کرو کیوں رسول اکرم نے فرمایا کل روز محشر ہر انسان کا نصب اس کے باپ سے گرگا ہے لیکن دو لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ ان کا نصب ان کے باپ سے نہیں فرمایا وہ میرے نواز سے حسن اور حسین ہے ان کا نصب علی سے نہیں گنا جائے گا ان کا نصب مجھ سے گنا جائے گا یہ میرے بیٹے یا نہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں محبت کرو ان سے ایمان والوں نے کہا گیا کہ اپنی اولاد کو سکھ لاؤ عدب سکھ لاؤ اور اس میں رسول کی محبت اور رسول کی اہل بیٹ سے محبت بھی سکھ لاؤ کیسے محبت ہو یہ رسول اکرم نے کر کے دکھ لائی یہی وہ حسین ہے جنہیں کندھوں پر بٹھایا یہی وہ حسین ہے کہ جب رسول اکرم سجدے میں تھے یا پش پر سوار ہو گئے تو ان کے قاطر سجدے کو تغییر کر دیا یہی وہ حسین ہے کہ جن کے رونے پر رسول اکرم مصطرب ہو جاتے تھے یہی وہ حسین ہے کہ رسول جب یہ آتے تو کھڑے ہو جاتے تھے طریقہ سکھ لائے انداز سکھ لائے محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں دنیا کو بتلائے محبت کے دعوے دار بہت ہیں لیکن کبھی ٹٹول کے دیکھو کہ کتنی محبت ہے دعوے بہت ہے اور کچھ تو وہ بھی ہے جو ان کی محبت سے کارٹ رہے ہیں ان کی محبت سے کارٹا جارہا آپ کو دور کیا جارہا اور ان کے مدد مقابل اس بد کردار کو پیش کیا جارہا ہے چودہ سو سال سے تاریخ کی اور آنکھ پر جس کے لیے لانت اور ملامت کے سوا کچھ نہیں جز اس کے کہ اس جیسے چند ضمیر فروش ایمان فروش جو اس دور میں بیٹھے آدمی ہے انہوں نے اس کی مدد سرائی کی کبھی متقی بنا کر پیش کیا کبھی جنتی کہہ کر پکارا اور غلط تعویلات حدیث کی غلط معانی واقعہ خسنطنیہ سے اس کو جوڑا جاتا ہے وہ لوگ جو اس محرک میں شریک ہوئے اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے تاریخ بھی نہیں پڑی ان لوگوں نے برابر چھے مرتبے جو قافلے گئے تھے مستن دنیا کو چڑھائی کے لیے ان میں کہیں بھی نہیں ہے یہ ساتھویں مرتبے گیا وہ تو پہلی مرتبے جانے والوں کے لیے تھی کچھ خبری ان میں تو یہ ہے نہیں اسی پر تو والد حضرت معاویہ نے اسے ڈاٹ پلائی تھی لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں ہندر دی ہے یزید سے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بہت متقی انسان تھا بہت پریزگار تھا کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جنتی تھا اور باس کو ناداد صحابیت کا مرتبہ بھی اس کو دینے کے لیے تیار بیٹھیں کوشش یہ ہے کہ واقع کربلا کی اہمیت کو گھٹایا جائے امام حسین کے مارے کے کبھٹا موسیقی